اسلام علیکم جی میں اس وقت شیخ الحدیث شیخ الاسلام حضرت حجر الاسکلانی کے مزار پر کھڑا ہوں کوئی بھی ایک ایسا بندہ جو کہ تاریخ پڑھا ہے شرح پڑھا ہے اس کی حدیث کی وہ حجر الاسکلانی کے نام سے ضرور واقف ہوگا حجر الاسکلانی کو پڑھے بغیر آپ ان کی بڑی بڑی کتب کو حدیث کی کتب کو نہیں آپ نظر انداز کر سکتے ان کی جو بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھیں فتح الباری خبلوگ المرام نظہت النظر یہ ان کی بڑی بڑی کتب ہیں اب تو یہ مصر میں قدیم مصر کے اندر قدیم کائروں کے اندر ان کا مزار ہے اگر آپ حضرت زنون مصری کے مزار سے آتے ہیں اور ساتھ ہی حضرت عمر بن العاس صحابی اور دو دیگر صحابہ کرامی قبور ہے اور حضرت علی کے بیٹے محمد بن الحنقیہ محمد بن الحنقیہ ان کی والدہ کا نام حنقیہ وہاں سے جب آپ آتے ہیں محلے سے یہ پورا قبرستان ہے تو یہاں پہ آپ کو حضرت حجر الاسکلانی کا مزار ضرور ملے گا اب جب بھی یہاں پہ کائروں میں آئے تو حجر الاسکلانی کے مزار کو نظر انداز مت کریں یہ شیخ الحدیث ہے اوپر سارا لکھا ہوا ہے یہ کون کون تھے یہ شیخ الاسلام امام مفسد الامام بھی تھے مفسد بھی تھے حافظ بھی تھے فقی بھی تھے تمام شریعت کے جترے بھی شریعت کے جترے بھی علم تھے ان پہ محارت حاصل کی ہوئی تھی یہ پوری ہسٹری کے اندر پورے اگر آپ تاریخ اٹھا لیں تو ایک یا دو ہی بندے ملیں گے بہت کم بندے ملیں گے جن میں پوری شریعت کے اوپر جن کو فنون علم حاصل ہو تو یہ ان میں سے یہ کیا تو حجر الاسکلانی کے مزار پر ضرور آئیں اور یہاں پہ آکے آپ فاتحہ خانی کریں اپنے لئے بھی کریں اور ہمارے لئے بھی کریں